ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم نیکولاس تھیادورو اور کانسٹنٹینیوس مارک ڈیز کے بیچ کی ہے جو کھیلی گئی تھی یوروپین ٹیم چیمپینشپ جو گریس میں ہوا تھا اور فرنڈز اس گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے مجھ سے زینل راوزی نے کہا تھا ویسے تو فرنڈز یہ دونوں کھلاڑی کوئی بہت زیادہ مشہور کھلاڑی تو ہے نہیں نیکولاس کی اس گیم کو دوران ریٹنگ 2512 تھی بہی کانسٹنٹینیوس کی ریٹنگ 2219 لیکن جس انداز میں یہ گیم کھیلی گئی تھی وہ لازہ آگئے تو آئیے فرنڈز ان دونوں گریگ کھلاڑیوں کی اس گیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی نیکولاس نے دی فور کے ساتھ تو کانسٹنٹینیوس نے ریپلائی دیا دی فائیو سے نائٹ ایف تری نائٹ ایف سکس گرنفیلڈ اوبننگ دن سی فور سی سکس ای تری جی سکس بی تری تو بشپ جی سیون تو اس کا ریپلائی وائٹ کا اوبیس موو بشپ بی ٹو نائٹ ای فو دن نائٹ سی تری نائٹ ایکشنز آفر تو نائٹ ٹیک سی تری بشپ ٹیک سی تری اور اس کے بعد یہاں بلیک نے کیسل کیا بشپ ای ٹو اور اب کانسٹنٹینیوس نے کیا سی فائیو اور انہوں نے یہاں اس دی فور پان پر پریشر بنایا کیونکہ یہ دی فور پان فیلحال پین ہے تو نیکولاس کا نیچرال موو رک سی ون سی ٹیکس ڈی فور نائٹ ٹیکس ڈی فور دی ٹیکس سی فور بی ٹیکس سی فور بشپ ڈی سیون نائٹtheme nytc6 اور اب یہاں وائٹ چاہے تو نائٹ ایکشنز کر سکتا ہے لیکن نیکولاس نے یہاں کیا قوین b3 اور اگر بلیک یہاں کرتا ہے نائٹ ٹیکس دی فور تو اس کے بعد ہی ٹیکس دی فور سینٹر میں وائٹ کی پوزیشن ان دو پاؤنس کے ساتھ کافی سٹرونگ ہوگی بلیک یہاں کرے گا بی سکس دین روک اٹ ایف گوز ٹو ڈی ون اور یہ کافی سولڈی پوزیشن وائٹ کے لیے ہو سکتی ہے لیکن یہاں بلیک نے کیا ای فائیو نائٹ پر اٹیک بنایا تو نائٹ واپس بی فائیو سکوئر پر اور یہاں اب اس نائٹ کا اگلی دیسٹینیشن یہ ڈی سکس سکوئر ہی ہے تو اب بلیک یہاں کیا کرے کیا بلیک یہاں اپنی کون کو ای سیون سکوئر پر لے جائے لیکن اگر یہاں بلیک ایسے گرے تو اس کے بعد نائٹ سی سیون روک پر اٹیک ہوگا تو روک بی ایٹ اور اس کے بعد وائٹ اپنے نائٹ کو ڈی فائیو سکوئر پر لے جا کر ایک کافی سٹرونگ پوزیشن میں لاکر کھڑا کر دے گا تو کانسٹنٹینیس اب اس نائٹ کی مومنٹ کو تو نہیں روک سکتا انہوں نے یہاں اپنی کون کو جی فائیو سکوئر پر پلیس کر کے اس کنگ کے سامنے پلیس کیا تو نکولاس نے یہاں کیا روک اٹ ایف گوز ٹو ڈی ون بشپ پر اٹیک تو روک اٹ اے گوز ٹو ڈی ایٹ اپنے بشپ پر دیفنس نائٹ ڈی سکس بی سیون پانڈ پر اٹیک تو بی سکس بشپ ایف تھری کوئن ای سیون تو کوئن ای تھری اور فرنڈز یہاں وائٹ کے کوئن کی پوزیشن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی کیونکہ وائٹ کا اے نائٹ فی الحلپ کے لیے پن ہو چکا ہے تو بلیک نے یہاں کیا بشپ ای ایٹ دن سی فائیو اور اگر یہاں بلیک اب یہ پون ایکشنز کرے تو وائٹ کی کوئن یہاں اس سی فائیو سکوئر پر ایزیلی آ سکتی ہے لیکن اس سے پہلے یہاں کونسٹنٹینیوس نے کیا ای فور بشپ پر اٹیک بنایا تو نائٹ ٹیکس ای فور تو بلیک نے یہاں کیا روک ٹیکس دی ون چیک روک ٹیکس دی ون دن نائٹ ای فائیو اور اس نائٹ کا اٹیک اس بشپ پر تو بشپ ٹیکس ای فائیو بشپ ٹیکس ای فائیو دن نائٹ دی سکس اور ایک کافی اچھا سکوئر وائٹ کے اس نائٹ کے لیے بی ٹیکس ای فائیو کوئن ٹیکس ای فائیو بشپ ای فور روک پر اٹیک تو یہ روک وائٹ نے d5 سکوائر پر پلیس کیا اور یہاں انہوں نے بلیک کے بشپ پر اٹیک بنایا لیکن اس سے پہلے کانسٹنٹینیوس کو موقع ملا رکھ b8 کر کے بیک رینک چیک میٹ لگانے کا تو وائٹ کو یہاں کرنا پڑا g3 then بشپ g7 اور اب یہاں وائٹ کیا کرے گیا یہاں وائٹ کو d2 سکوائر پر لے جا کر اس a2 پان کا ڈیفینس نہیں کرنا چاہیے تھا i think ضرور کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں وائٹ نے پہلے کیا king g2 اور i don't think اس move کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ بلیک نے یہاں کیا رکھ b2 اور اس a2 پان پر اٹیک بنایا اور فرنس یہاں تک کہ اس گیم میں کوئی بہت زیادہ بڑی پرابلم نہیں ہے یہاں وائٹ نے کیا رکھ d3 اور فرنس چونکہ میں اس گیم کے انڈ رسلٹ کو جانتا ہوں تو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ بلیک کو یہاں اپنے بشپ کو d7 سکوائر پر لے کر جانا چاہیے تھا اور انہوں اپنے بشپ کے لیے کچھ بیٹر سکوائرز ڈھونڈ لینے چاہیے تھے اور اگر یہاں سے یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو وائٹ یہاں کرے گا نائٹ e4 کوئنیکشنز آفر دے سکتا ہے کوئنٹ ایک سی5 نائٹ ایک سی5 بشپ پر اٹیک ہوگا تو بشپ d5 رکھ پر اٹیک رکھ d8 چیک بشپ f8 اور اس پوزیشن میں وائٹ کو ٹھیک تھوڑا سا ایڈوانٹیج جرور ہوگا لیکن بلیک اس گیم کو ایزیلی منیج کر سکتا تھا پر جب یہاں بلیک نے رکھ ٹیک سے ٹو کیا اور ایک ایکسٹرا پون جیتنے کی کوشش کی تو یہاں ان کی مصیبتیں بہت زیادہ بڑھ دئی نیکولیس نے یہاں کیا کوئنٹ سی4 انہوں نے یہاں اس رکھ اور بشپ پر اٹیک بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک ہیڈن اٹیک اس f7 پون پر بھی ہے اور فرنٹس میں اس f7 پون کے اٹیک کو ہیڈن اٹیک کیوں کہہ رہا ہوں یہ ابھی ہم لوگوں کو تھوڑی دیر میں سمجھ ما جائے گا پہلے یہاں بلیک نے اپنے رکھ کو بچایا اے ون سکوئر پر اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیا نائٹ ٹیکس ایف سیون اور فرنٹس یہ موو کافی کروشل ہے اگر یہاں بلیک کرے کوئنٹ ایکس ایف سیون تو اس کے بعد بشپ ڈی فائیو اور بلیک کی کوئن یہاں ہی بن ہو جائے گی اور فرنٹس اسی طرح کے مووز کو کہتے ہیں بیوٹی آف چیس اور فرنٹس اگر یہاں اس پوزیشن سے بلیک ڈی سائیڈ کرے کی وہ کچھ اور موو چلتا ہے اور اس نائٹ کو نہیں لیتا ہے تو وائٹ کے پاس یہاں موقع ہوگا نائٹ ایچ سکس چیک کرنے کا اور اب بلیک چاہے اپنے کنگ کو کہیں بھی لے جائے ایدھر ایچ ایٹ یا ایف ایٹ سکوئر پر سپوز کنگ ایف ایٹ اگر بلیک یہاں کرتا ہے تو کوئن جی ایٹ چیک اینڈ ایٹ میٹ تو فرنٹس یہاں اس پوزیشن سے بلیک اب کرے تو کرے کیا بلیک نے یہاں کیا بیشپ ایف سکس اور اپنے کنگ کے لیے اس جی سیون سکوئر کو اوپن کیا لیکن اس کے بعد نائٹ جی فائیو چیک ڈسکورڈ چیک فرم دس کونگ اور اب بلیک نے اگر یہاں اپنے کنگ کو ایچ ایٹ سکوئر پر موو کیا تو اس کے بعد رکھ ڈی ایٹ چیک اور اب وائٹ یہاں بلیک کی کنگ کو ٹرپ کر لے گا بلیک کو یہاں کرنا ہی ہوگا کوئن ٹیکس ڈی ایٹ then نائٹ ایف سیون چیک کینگ کوئن پر فاک کینگ جی سیون نائٹ ٹیکس ڈی ایٹ بیشپ ٹیکس ڈی ایٹ کوئن ڈی فور چیک لگ بگ سبھی پیسز پر فاک لیکن بلیک یہاں اس کا لاج کر سکتا ہے بیشپ کو ایف سکس سکوئر پر لے جا کر تو کوئن ٹیکس ای سیون چیک کینگ ایف ایٹ اور اس طرح یہاں یہ گیم کلیرلی وائٹ کی ہوگی کیونکہ اب یہاں وائٹ کرے گا بیشپ ڈی فائی ورڈ ڈیریکٹ چیک میٹ کی تھریٹ تو اس کا ڈی فینس بلیک اپنے بیشپ کو ای ایٹ سکوئر پر لے جا کر ہی کر پائے گا ویل فرنڈز اگر بلیک یہاں کنگ کو ایچ ایٹ سکوئر پر لے جائے تو اس طرح سے یہ گیم آگے بڑھے گی لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے اپنے کنگ کو جی سیون سکوئر پر پلیس کیا اور اس کے بعد نائٹ ای سکس چیک اور اب یہ کنگ کہاں جائے اس کنگ کو جانے کے لیے اب یہاں تین سکوئرز ہیں ایچ ایٹ ایف سیون یا پھر ایچ سکس اور سپوز بلیک اپنے کنگ کو ایچ ایٹ سکوئر پر لے کر جائے تو اس کے بعد گوئن سی ایٹ چیک اور اس چیک میٹ سے بچنے کے لیے اب یہاں بلیک کو کرنا ہی ہوگا تو رکھ d8 اور اس طرح یہاں بلیک کی کوئن پن ہو جائے گی تو بشپ ٹکس d8 لیکن اس کے بعد کوئن c3 چیک اور اب یہاں بلیک کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا اس چیک میٹ سے بچنے کا اور اگر اس پوزیشن سے بلیک اپنے کنگ کو f7 سکوائر پر لے کر جاتا ہے تو اس کے بعد نائٹ c5 چیک اگنڈ اسکورڈ چیک فرم کوئن تو کنگ g7 نائٹ ٹکس a4 اور اس طرح یہاں بلیک کو اپنا بشپ گوانا ہوگا تو بلیک یہاں کر سکتا ہے روک a3 روک ٹکس a3 کوئن ٹکس a3 اب میرے خیال سے بلیک کے پاس ریزائن کرنے کا علاوہ کوئی دوسرا دستہ نہیں بچے گا تو بلیک نے یہاں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے کنگ کو h6 سکوائر پر لے کر جائے گا لیکن فرنڈز یہاں اس موو کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وائٹ کو یہاں موقع ملا کوئن f4 چیک کرنے گا اور اس چیک کا ڈیفینس بلیک اب کیسے کرے اگر وہ یہاں بیشپ کو بیچ میں لگائے تو اس کے بعد نائٹ ٹکس g5 اور اگر بلیک نے یہاں یہ میٹیریل ایکشنز کمپلیٹ کیا سپوز وہ یہاں کرے کوئن ٹکس g5 تو اس کے بعد کوئن f8 چیک اور یہاں یہ کلیرلی چیک میٹ ہے تو اس چیک کا ڈیفینس بلیک نے یہاں کیا g5 کر کے انہوں نے یہاں واپس کوئن پر اٹیک بنایا تو کوئن g4 اور پھر دوبارہ ایک کافی شاندار چیک میٹ کی تریٹ تو اب بلیک اس کا ڈیفینس کیسے کرے کیا وہ یہاں اپنی کوئن سیکریفائز کر دی اگر وہ یہاں کرے کوئن ٹکس g6 تو اس کے بعد کوئن ٹکس g6 اور اس طرح یہاں بلیک کو اپنی کوئن گوانی ہوگی لیکن فیلحال کچھ موز کے لیے چیک میٹ سے بچ سکتا ہے بلیک کو یہاں اپنے بیشپ کو بچانا ہوگا تو کنگ g7 لیکن اس کے بعد روک d6 اور پھر دوبارہ یہاں اس بیشپ پر اٹیک ہوگا تو روک d1 بیشپ c6 چیک تو e4 بیشپ ٹکس e4 چیک کنگ g1 then h6 اور اس کے بعد روک d8 چیک کنگ h7 کوئن f7 چیک اینڈ میٹ تو فرینڈز اب بلیک کو کافی مشکل ہے اس چیک میٹ سے بچنے میں بلیک نے یہاں کیا بیشپ e8 تاکہ وہ وائٹ کی کوئن کو اس h5 سکوئر پر پلیس ہی نہ ہونے دے لیکن نکولاس نے یہاں کیا کوئن h3 چیک اور اس نو کے بعد کونسٹنٹینیوس نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرینڈز یہاں سب اس گیم کو آگے بڑھانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا سب سے پہلے تو بلیک کو یہاں یہ چیک بچنی ہوگی تو وہ چیک بچنے کے لیے اپنے کنگ کو موو کرے گا g6 سکوئر پر لیکن اس کے بعد بیشپ h5 چیک اور اب یہ کنگ واپس صرف h6 سکوئر پر ہی آ سکتا ہے لیکن اس کے بعد بیشپ ٹکس e8 چیک and it's a میٹ فرینڈز کا زبردست چیک میٹ ہے یہاں نکولس نے کنسٹنٹینیوس کو کوئی بھی موقع نہیں دیا جیسے یہاں اس گیم میں انہیں اپنی ٹیکٹکس لگانے کا موقع ملا کنسٹنٹینیوس بلکل اسہائے نظر آئے اور میں یہاں ایک بار پھر دوبارے سے اس شاندار گیم کو بتانے کے لیے زینل راو بھائی کا دھنیواد دینا چاہوں گا جن کی وجہ سے ہم لوگ اتنی اچھی گیم کو دیکھ پائے so hopefully friends آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت دن جار رہے گا thank you for watching and bye for now